موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آل وصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یرلزین قفرو انا سماواتی والاردہ کانتا رتکن ففتخناہما وجنلہ من المائک اللہ شہین ہے افلا ایومینون ربش علی صدری ویسلی امری وحلالعقدت من لیسانی افکو کولی میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ و تعالی کی سلامتی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ دس سال بعد میں پھر سے بھیونڈی شہر میں موجود ہوں تقریر کرنے کے لیے مجھے یاد ہے کہ تقریباً دس سال پہلے میں نے مینا تھاکرے ہال میں ایک تقریر کی تھی یونیورسل بردہ ہڑ عالمی بھائیچارہ اور آج میں آپ کے سامنے اسٹیڈیم میں ہوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں اور دس سال پہلے بھی انگریزی میں کی تھی چند مواقع پر جب آگنائزر اسرار کرتے ہیں کہ میں کچھ بات اردو میں کہوں تو میں کوشش کرتا ہوں میرے کمزور ہندی یا اردو میں کچھ بات کہوں کیونکہ میں نے تعلیم انگریزی میں حاصل کی ہے تو ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں میں کافی گلتیاں کروں گا اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے محذر چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجئے اور میرے گلتیوں کو نظرانداز کیجئے آج کے تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جتنے سائنٹیفک ٹومنالوجیز ہیں وہ اکثر انگریزی میں ہیں سائنس کے جتنے الفاظ اکثر انگریزی میں ہیں اور کیونکہ میں نے سائنس بھی انگریزی میں پڑھی ہے اسی لیے اس اردو تقریر میں مجھے اور دکت ہوگی اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹومنالوجیز کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تاکثر عوامی سے نہیں سمجھتی مثال کے طور پر علم حیاتیات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ما شاء اللہ بھرے میدان میں ہزاروں لوگیں کتنے لوگ علم حیاتیات کا مطلب جانتے ہیں اپنا ہاتھ اوپر کر سکتے ہیں دو فیصد بھی نہیں علم حیاتیات کا مطلب ہے بائیولوجی کتنے لوگ بائیولوجی کا مطلب جانتے ہیں ہاتھ اوپر کیجئے بائیولوجی بائیولوجی ہاتھ اوپر کیجئے کتنے لوگ جانتے ہیں بائیولوجی کے بارے میں ما شاء اللہ اکثر لوگ تو اسی لئے جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹومنالوجی کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ کے سر کے اوپر جاتا ہے بانسر جاتا ہے پھر جو اردو دا ہیں جو ماہرینے اردو زبان میں وہ لوگ سمجھتے پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ انگریزی سائنٹیفک ٹومنالوجی کو اردو میں ترجمہ کرو یا ہندی میں ترجمہ کرو لیکن ظاہر ہے کافی گلتیاں ہوگی اسی لئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے گلتیوں کو نظرندات کیجئے اور میرے تقریر کے پیغام پر توجہ دیجئے جیسے میں نے کہا تھا آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنٹ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری وہی ہے جو نازل کی گئیتی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ساری قائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید ساری انسانیت کے لئے پیغام ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تیم حمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے سیکڑوں سال پہلے وقت تھا دور تھا موجزات کا ایج آف میریکلز الحمدللہ قرآن مجید موجزات کا موجزہ ہے اس کے بعد آیا دور عدب کا لٹریچر پویٹری الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی دان یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی عدب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید اور اللہ سبحانہ و تعالی چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر تیس اور چوبیس میں اللہ سمانتے کہتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر اگر آپ کو شک ہے فَاتُو بِ سُورَةِ مِمِّسْلِ تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے مِمِّسْلِ خوبہو نہیں قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے وَدْ اُو شُوَدَا أَقُمْ مِنْدُنِ اللَّهِ ان کو دم صادقین اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے غوا کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں فَإِلَّمْ تَفْأَلُو اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے وَلَمْ تَفْأَلُو اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے فَتَّقُنْ نَارِ اللَّتِي وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُدَّتِ الْقَافْرِينَ تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں جو انکار کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں یہ اس وقت دور تھا عربی عدب کا اس وقت عربوں کو ناس تھا اپنی عربی زبان پر اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کے طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں ملتی جلتی ہے ہو بہو تو دور کی بات ہے ایک سورہ پیش کرو اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے تین آیتوں کی صرف دس الفاظ بہت لوگوں نے کوشش کی ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی اور تا قیمت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیشنے کر پائیں گا لیکن آج کا دور عدبی دور نہیں اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کے طرف سے کہتی ہے اور عدبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپتی ہے دنیا سپاٹ ہے کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کریں گا بلکل نہیں کیونکہ آج کا دور عدبی دور نہیں ہے آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکراتے ہیں ایک مشہور سائنس دا فیزیسسٹ اور نوبل پرائز وینر جس کا نام آیلبرٹ آئینسٹائن تھا اس نے کہا سائنس ویڈاوٹ ریلیجن is lame اور ریلیجن ویڈاوٹ سائنس is blind سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندہ ہے میں پھر سے دہراؤں گا آیلبرٹ آئینسٹائن جو فیمیس فیزیسس تھا اور نوبل پرائز وینر اس نے کہا کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندہ ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے اس سی آئی این سی ای لیکن ہے سائنس کی کتاب اس آئی جی این ایس یہ ہے نشانیوں کی کتاب آیتوں کی کتاب اور قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ نشانیاں ہیں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں ان میں سے ایک ہزار سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے آج کی اس تقریر میں میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کروں گا which have been established جو سائنس دا ثابت کر چکے ہیں سائنٹیفک ہائپوتیسز سائنٹیفک تھیوریز سائنٹیفک نظریہ ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ منی ار ٹائم سائنٹیفک ہائپوتیسز تھیوریز تیک ہیو ٹرنز یہ سائنس کے نظر یہ جو ہیں کئی بار وہ اپنے نظریے سے پلٹ جاتے ہیں اسی لئے اس تقریر میں صرف میں سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ذکر کروں گا سائنس کے حقائق کے بارے میں سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے آسٹرونمی کے بارے میں فلکیات کے بارے میں 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنس دا نے تحقیق کی ایک موضوع پہ تقریق کائنات مطلب creation of the universe اور ان سائنس دا نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائمری نیبولہ تھا بنیادی گولہ ابتدائی گولہ اس کے بعد there was a secondary separation دوسری جدائی دوسری علاید کی اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ اس کے بعد وجود میں آیا گیلکسیز کہکشائیں ستارے سیارے چاند سورج اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں اسے سائنس دا نے کہا بگ بینگ بڑا دھماکہ یہ جو سائنس دا نے تقریبا چالیس سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں تقلیق کائنات قرآن مجید میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی سورہ انبیاء کی سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس جان اللہ سمیت اللہ فرماتے کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان ایک تھے جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا یہ جو تخلیق کائنات کریشن آف دی انیورس بگ بینگ بڑا دھماکہ جو سائنزا کو چالیس سال پہلے پتا چلا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے قرآن مجید میں اللہ سمیت اللہ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کے طرف دیکھ کے کہا جب وہ دعا تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ ویلنگلی اور انویلنگلی اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دعا تھا عربی لفظ دخان اور آج کے سائنزا یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دعا تھا انگلیش میں کہتے ہیں گیس لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے سموک کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مست دھند جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں کیونکہ دھند ہوتا ہے تھنڈا اور دعا ہوتا ہے گرم دھما کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں دھند نہیں دیکھتے تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں اور آج سائنز یہ کہتی ہے کہ سموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے تو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہیں اور سائنٹیفکلی سموک is a better word than gas آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے چپتی ہے سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے وہ ایسا فرانسیس ڈریک سن پندرہ سو ستہتر 1577 when he sailed around the earth جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول تو فرانسیس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں قرآن نمبر 31 آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے و تعالیٰ مجید تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ از عمر میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ جس کے معنی لپیٹنا جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت possible ہے جب دنیا بیزوی ہے اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ نمبر اناسی چپٹی سیونٹی نائن آیت نمبر تیس میں وَلْ أَرْضَ بَعْدَ ذَعْلِكَ دَحَاحَ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو پھیلایا پیچھونا جیسے دہاہا کے ایک معنی ہے پھیلانا اور دہاہا کے دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے جس کے معنی ہے بیزا جس کے معنی ہے انڈا اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے بیزوی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پورے طریقے سے گول نہیں ہے وہ اوپر اور نیچے سے from the poles it is flattened اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں geospherical in shape ارضی بیزوی اور یہ لفظ جو دہاہا ہے وہ عام انڈے کے لئے نہیں ہے عام بیزے کے لئے نہیں خصوصاً شطر مرگ کے انڈے کے لئے شطر مرگ کے بیزے کے لئے اور جب ہم دیکھتے ہیں شطر مرگ کا بیزا انڈا is geospherical in shape ارضی بیزوی کے شکل میں ہیں آپ سوچ سکتے ہیں چودہ سو سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین یہ دھرتی is geospherical in shape ارضی بیزوی شکل میں ہے پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے چاند کی روشنی یہ اس کی خود کی روشنی ہے چند صدی پہلے ہمیں پتا چلا کہ چاند کی روشنی چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے سورج کی منعقص شدہ reflected light ہے borrowed light ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سور فرکان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر اکسٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے تاروں کے جھنڈ اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے لگتا ہوا شراغ اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج وہاج اور دیا جس کے معنی ہے سلکتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا تینوں کے معنی ہیں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں کمر اور چاند کو کہا گیا ہے منیر یا نور منیر means borrowed light لی ہوئی روشنی یا نور meaning reflected light منعخص شدہ روشنی reflected light آپ سوچ سکتے قرآن مجید چودہ سو سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاند خود کی روشنی نہیں ہے چاند کی لی ہوئی روشنی ہے اور اس کا ذکر سور فرکان سورانمبر پچیس آیت نمبر اکسٹ کے علاوہ سورہ یونیس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر پانچ میں اور سورہ نوح میں سورہ نمبر اکھتر سیونٹی ون آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں پہلے سانجدہ یہ سمجھتے تھے سورہ نمبر پانچ میں تھے سولوی صدی تک جب تک کپنکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں لیکن سورج کے گول زمین چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں گھوم رہے ہیں اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ اور سن سولہ سو نو میں ایک جرمن سائنٹس جس کا نام تھا یوہنیس کیپلر اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرونوما نووہ کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں لیکن زمین چاند اور سیارے پلانٹس سورج کی گول گھومنے کے علاوہ اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں they are rotating about their own axis اور جب میں سکول میں تھا میں سن انیس سو اکیسی میں دسوی میں تھا جیوگریفی میں میں نے پڑھا تھا کہ زمین چاند اور سیارے پلانٹس وہ چکر لگا رہے ہیں they are revolving and rotating اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں لیکن سورج اپنے مہور پہ گردش نہیں کر رہا ہے لیکن میں نے جب قرآن کے ایک آیت پڑھی سورے انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیتیس میں اللہ سمات اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے رات اور دن بنایا وہ شمس والقمر سورج اور چاند کل انفیفل کی یزبہون وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں قرآن کا لفظ یہاں ہے یزبہون قرآن یہ کہتا ہے کہ sun and the moon are revolving چکر لگا رہے ہیں گھوم رہے اس کے علاوہ یزبہون یہ عربی لفظ یزبہون آتا ہے لفظ سبحہ سے اور سبحہ ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے مومن کو ڈسکرائب کرتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سبحہ کر رہا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے اگر میں کہوں گا کوئی سبحہ کر رہا ہے زمین پہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالی یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی فلکی جسم کے لیے for a celestial body اس کے معنی نہیں کہ وہ فلائے ہو رہا ہے یا فلوٹ ہو رہا ہے اس کے معنی ہے it is rotating about its own axis وہ اپنے مہور پہ گھر گردش کر رہا ہے آج سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا عقص ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ایک آلک کے ذریعے اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں بلیک سپوٹس ہیں اور یہ بلیک سپوٹس تقریباً پچیز دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً پچیز دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لیے تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے جو میں نے سکول میں تقریباً اٹھائی سال پہلے پڑا تھا کہ سورج وہ سپیشنری سورج گردش نہیں کر رہا ہے اٹھائی سال پہلے میں نے سکول میں پڑھا آج سائنس سے تسلیم کرتی ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے اور آج اکثر سکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکورپرٹ کیا جا چکا ہے یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں سونا نمبر چھتیس آیت نمبر چالیس میں یہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی ہے the sun cannot off trip the moon neither can night catch up with the day کل لنفی فالکی اس بہون یہ اپنے مہور پہ گردش کر رہے اس کے معنی کہ چاند اور سورج کے جو ایکسس ہے جو ریولیوشن کا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ الائیدہ ہے اسی لئے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے آج سائنس یہ کہتی ہے جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں it is due to a chemical reaction یہ ایک chemical reaction کے وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے اور ایک دن یہ chemical reaction بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا لیکن سائنس نہ کہتے ہے کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گے اور کروڑوں سال کے بعد ایک chemical reaction بند ہوگا انسانس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشد ہو جائے گا ختم ہو جائے گا قرآن میں اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں وَشَمْسُ تَجِّلِ مُسْتَقْرِ اللَّحَ کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کے طرف سورج جا رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن پہ سورج ایک مقرر وقت کے لئے ہے مستقر کے معنی مقرر وقت اور مقرر جگہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں مستقر کے معنی کہ سورج ایک مقرر وقت کے لئے ہے اور مقرر جگہ کے طرف جا رہا ہے یہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لئے ہے اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نکتے کے طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولر اپیکس ہرکیلینز آلفا لائرہ بارہ میل پر سیکنڈ کی رفتار پہ سوران میں لکھا ہے مستقر مقرر جگہ کی طرف سائنس کہتی ہے دونوں معنی مستقر کے مقرر جگہ اور مقرر وقت دونوں وہ الحمدللہ صحیح ہے اور اس کا ذکر سور یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر اٹیس کے علاوہ سورہ رود میں بھی ہے سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر دو سورہ فاطر سورہ نمبر پیتیس آیت نمبر تیرہ سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر انتیس اور سورہ از زمر سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر پانچ میں سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے جسے ہم کہتے ہیں ایٹموسفیر وہ ایک محفوظ کی طرح ہے اور سائنس ہم یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ریز like ultraviolet rays x rays یہ چھت یہ ایٹموسفیر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے رکھتا ہے ورنہ زمین پہ جاندار چیز مر جائیں گے مٹ جائیں گے قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ امبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر بتیس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا a protected ceiling a canopy well guarded آپ سوچ سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے جو سائنس دان نے حالی میں پچاس سال پہلے سو سال پہلے دیر سو سال پہلے کہا یہ ایٹموسفیر is a protected ceiling جب میں سکول میں تھا تقریباً اٹھائیس سال پہلے میں نے سائنس میں سیکھا تھا there are three types of matter solid liquid and gas تین قسم کے مادہ تھے solid liquid and gas آج سائنس یہ کہتی ہے کہ تین مادہ three states of matter کے علاوہ اور بھی ہے ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ organized astronomical systems کے بھار organized فلکیات کے بھار خلا تھا vacuum تھا آج سائنس کہتی ہے کہ interstellar space سیارے کے بیچ مادے کے پل ہے bridges of matter جسے آج ہم کہتے ہیں plasma جسے سائنس دان کہتے ہیں fourth state of matter چوتھی قسم مادے کی آج سائنس دان کہتے ہیں plasma قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے سورہ فرکان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر 69 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں سارے چیزیں بنائیں مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں vacuum نہیں ہیں آج سائنس اسے کہتی ہے مادے کے پل bridges of matter کہتی ہے plasma ہے fourth state of matter اور اس کا ذکر سورہ فرکان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر 69 کے علاوہ سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر پچیسی میں سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر چار میں سورہ صفات سورہ نمبر 37 آیت نمبر پانچ اور سورہ احکاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر تین میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین اور آسمان بنائے اور اس کے بیچ میں سارے چیزیں talking about the fourth state of matter ایک مشہور scientist جس کا نام ایڈوین حبل ہے اس نے کہا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے The universe is expanding اور قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ زہریات میں سوال نمبر 51 آیت نمبر 46 آیت نمبر 47 میں کہ ہم نے یہ کائنات بنائیں پھیلتی ہوئی عربی لفظ مقصیونا پھیلنا اور آج سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے Our universe is expanding کئی دشمن اسلام یہ کہیں گے جو critics of اسلام میں کہیں گے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہونا کوئی عجوبہ نہیں nothing great کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہے کیونکہ عرب فلکیات میں ماہر تھے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرب فلکیات میں ماہر تھے لیکن ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کچھ صدی بعد عرب فلکیات کے میدان میں ماہر بنے تو قرآن مجید سے عرب نے فلکیات سیکھا نہ کہ الٹا ذکر کریں گے طبیعت کا طبیعت انگلش میں کہتے ہیں physics اور کئی صدی پہلے ایک نظریہ تھا جسے کہتے ہیں atomism اور تیئی صدی پہلے Greeks particularly Democrats ان نے یہ atomism کے بارے میں سب سے پہلے کہا atomism کے نظریے کے بارے میں اور کہا کہ matter کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں atom مادہ کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ذرہ عربی اور اردو میں atom کو کہتے ہیں ذرہ اور اس وقت انسان یہ سوچتے تھے کہ ذرہ کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا آج science ترقی کرنے کے بعد ہم مانتے ہیں کہ atom is the smallest part of matter having the characteristics of the element ذرہ ذرہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جو element کے characteristics رکھتا ہے لیکن یہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے into protons electrons neutrons قرآن مجید میں ذرہ کا ذکر ہے تو لوگ سمجھیں گے قرآن مجید outdated ہے یہ پرانی کتاب ہے ذرہ کا ذکر ہے اب یہ outdated ہے قرآن میں ذرہ کا ذکر ہے لیکن ذرہ کے آگے کیا لکھا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہئے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر چوتیس آنت نمبر تین میں کہ انکار کرنے والے جب کہیں گے کہ وہ گھڑی کبھی بھی نہیں آئے گی آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہو ان سے ضرور آئے گی اللہ کی مرضی سے جس کے پاس علمِ گیب ہے جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان میں اور اس چیز جو ذرے سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے اس کا علم بھی اس کے کتاب میں محفوظ ہے تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ذرے برابر چیز کا علم ہے اللہ کے پاس اور ذرے سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کا علم بھی ہے اور یہ انفرمیشن یہ خبر دورائی گئی ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر اکسٹھ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں ہے کہ ذرے جیسی چیز جو آسمان اور زمین پہ ہے اور وہ چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور ذرے سے بڑی ہے اس کے کتاب میں محفوظ ہے تو قرآن آوٹ ڈیٹڈ نہیں ہے قرآن اپ ٹو ڈیٹ ہے قرآن پرانی کتاب نہیں بات الحمدللہ جدید کتاب ہے اب ہم ذکر کریں گے وارٹر سائیکل کے بارے میں پانی کے چکر کے بارے میں ہم جو سکول میں پڑھتے ہیں وارٹر سائیکل کے بارے میں پانی کے چکر کے بارے میں سب سے پہلے اس جدید پانی کے چکر کا ذکر کیا تھا سر برناٹ پیلیسی نے سن پندرہ سو اسی میں اور ہم جانتے ہم نے سکول میں پڑھا ہے یہ وارٹر ایویپیٹ فوم دی اوشن پانی سمندر سبھاو بن کے اوپر جاتا ہے جھڑ کے بادل بنتا ہے بادل جھڑتے ہیں اور اندرونی اسے میں ہوا کے ذریعے جاتے ہیں پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور پانی بادل سے برستا ہے بارش برستنے کے بعد یہ پانی نہر بن کر شٹریم بن کے لیک بن کے پھر سے جاتا ہے سمندر میں اور یہ پانی کا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے پہلے لوگ کو سولوی صدی کے پہلے اس کا علم نہیں تھا سات صدی قبل مسیح تھیلز آف ملیٹس نے کہا تھا یہ بارش کیسے آتی تھی یہ جو اوشن کا سپری ہے سپری آف ڈی اوشن ہوا اسے اٹھاتی تھی اور اندرونی اسے میں بارش دے سے برساتی تھی یہ لوگ سمجھتے تھے بارش اس طریقہ آتی تھی لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کیسے جمتا تھا کئی نظریاں تھے لوگ پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہوا کا دباؤ پانی پہ سمندر پہ پانی کو زمین سے نیچے لے جاتا تھا اور اس طریقے سے زمین کے نیچے پانی آتا تھا لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے at the time of pluto pluto کے وقت کہ یہ پانی ایک خفیہ راستے سے واپس جاتا تھا سمندر کے طرف سمندر میں secret passage the great abyss known as the tartars at the time of pluto ایک خفیہ راستے سے پانی زمین کے نیچے سے جاتا تھا سمندر میں اسے کہتے تھے great abyss tartars اور یہ لوگ سمجھتے تھے 16 وی صدی تک پراہ وی صدی میں ڈیس کارٹیز بھی اس بات کو تسلیم کرتا تھا اور 19 وی صدی میں iris total کا نظریہ بھی لوگ سمجھتے تھے صحیح ہے کہ vapor was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was a source of water for the springs یہ پانی کی بھاپ پہاڑ میں جم جاتی تھی اور پھر زمین کے نیچے بنتے تھے طالاب جو springs کو پانی دیتے تھے یہ طالاب انڈرگرونڈ طالاب جو ہے springs کو پانی دیتے تھے آج ہم جانتے ہیں یہ جو زمین کے نیچے پانی ہے یہ اصل میں جب بارش کا پانی گرتا ہے زمین پہ جو cracks ہوتے ہیں اور سوسس کے ذریعے cracks کے ذریعے پہ پانی نیچے جاتا ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ از زمر میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین میں جس میں crack سے اس کے ذریعے زمین میں پانی دیتا ہے اور جو بوئی ہوئی زمین ہے وہ رنگ بگنگی ہو جاتی ہے جو برساتا ہے یہ جو برساتا ہے جو برساتا ہے سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے بارش برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان دالتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر اٹھا میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پانی آسمان سے برساتے ہیں اور اس پانی کو جمع سکتے ہیں اور اس پانی کو بہا سکتے بھی ہیں بہانے پہ قادر ہے اللہ can store the water as well as drain it قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ تارک میں سورہ نمبر 86 چپٹ 86 آیت نمبر گیارہ میں وَسْسَمَائِ ذَاتِ الرَجْ that heaven which returns وہ آسمان جو واپس دیتا ہے ایک مانی وَسْسَمَائِ ذَاتِ الرَجْ کی ہے کہ جو dangerous rays ہے ultraviolet rays x rays جو زمین پہ آنے کے پہلے آسمان اسے واپس پھیک دیتا ہے اس طرف اس کے علاوہ یہ جو پانی کا بھاپ ہے water vapor rise ہوتا ہے بادل میں بنتا ہے اور پھر سے یہ آسمان اس پانی کو زمین پہ برساتا ہے وہ سمائِ ذَاتِ الرَجْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر بائیس میں we cause ficken dating winds ہم ہوا کے ذریعے بادل کو بھوجل کرتے ہیں عربی لفظ لواقی لکا سے آتا ہے جس کا معنی ہے to impregnate to ficken date بر آور کرنا بوجل کرنا ہوا بادل کو پولن گرینز کے ذریعے بوجل کرتی ہے it impregnates the cloud اور دوسری وجہ ہے کہ بادل جب آپس میں ملتے ہیں they condense اس کے بعد پانی برستا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیالیس میں 43 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو چلاتے ہیں لے جاتے ہیں gently push it as the clouds پھر یہ بادل آپس میں جڑتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر ارتالیس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو ہلاتے ہیں اور لے جاتے ہیں اندرونی حصے میں اس کے بعد بادل کو چھوٹے چھوٹے حصے میں تقسیم کرتے ہیں اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے قرآن مجید میں پانی کے چکر کے بارے میں گہراہی سے ذکر ہے تفصیل سے ذکر ہے کئی جگہ سورہ عراف میں سورہ نمبر سات آیت نمبر 57 میں سورہ رود سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر سترہ میں سورہ فرکان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر 48кам سورہ فاتھیر سورہ نمبر پئییس آیت نمبر رہو میں سورے یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر چوتیس میں سورے جاسیہ سورہ نمبر سکتی آیت نمبر 30 سورہ طارق سورہ نمبر ٹarah کیسے ایدیس کسس آیت نمبر گیارہ آیت نمبر گیارہ کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں پانی کے چکر کے بارے میں صرف پانی کے چکر کے بارے میں اگر ذکر کریں گھنٹوں تک تخریر دے سکتے ہیں صرف قرآن مجید میں پانی کے چکر کا ذکر اب ہم تذکرہ کریں گے ارضیات کے بارے میں جیالوجی آج ماہرین ارضیات جیالوجیز یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نس قطر ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نس قطر وہ تقریباً تین ہزار ساس سو پچاس میل ہے اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال لکویڈ ہے ہٹ لکویڈ گرم سیال اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالیڈ ہے وہ ٹھوس ہے اور اوپر جو سپروفیشل ارڈس کرسٹ ہے زمین کی ستے ارڈس کرسٹ یہ بہت پتلی ہے تقریباً ایک سے تیس میل پتلی صرف ایک سیسے سے کم اور وہ سے امکان ہے کہ یہ زمین کی ستے ہل جائیں گے ارڈس کرس آج سائنزا یہ کہتے ہیں ایک فولڈنگ فنومینا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں اور اس پہاڑ کے وجہ سے زمین کے ستے کو استقام ملتا ہے سٹیبلیٹی ملتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں سورہ نمبر 78 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں ہم نے زمین بچھائی ہے پل جبالہ اوتادہ اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے اوتاد ارمی میں کہتے ہیں کھوٹے کو ٹینٹ پگز سٹیکز اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پگز کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گھڑ جاتا ہے اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے 10 فیصد سے کم جس طریقے سے آئیز بگ پانی میں برف کا گولہ آئیز بگ پانی میں دیکھتے ہیں صرف 10 فیصد پانی کے اوپر ہے 90 فیصد سے زیادہ پانی کے نیچے اسی طریقے سے پہاڑ جو اوپری حصہ ہم پہاڑ کا دیکھتے ہیں وہ کھوٹے جیسا ہے میکھو جیسا ہے ٹینٹ پگ جیسا ہے اوپر کا حصہ وہ چھوٹا ہے اکثر تقریبا 90 فیصد زمین کے نیچے ہے اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استقام سٹیبلیٹی دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ 89 آیت نمبر 32 میں اور سورہ آشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے زمین پہ ہم نے پہاڑ مضبوطی سے بنایا ہے ارزیات میں جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیک میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے اس کتاب کا نام ہے ارد زمین اور اس کے ایک لیکھا اس کا نام ہے ڈاکٹر فرانک پریس جو USA کے سائنس اکیڈیمی کے پریسیڈنٹ تھے اور ایکس پریسیڈنٹ آف USA جیمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے ڈاکٹر فرانک پریس ارد کو استقام دینا اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر چودہ سو سال پہلے سورہ امبیاء میں آیت نمبر اکتیس میں سورہ نہل سورہ آیت نمبر پندرہ اور سورہ لکمان آیت نمبر دس میں کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جمع کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے اس کا ذکر ہے اور سینزا نے آج کل حالی میں پچاس سال پہلے سو سال پہلے دو سو سال پہلے اسے تشلیم کیا اور قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے اب ہم تذکرہ کریں گے علم بحر کے بارے میں اوشن آگرافی کے بارے میں اور اوشن آگرافی کے فیلڈ میں قرآن مجید میں اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہے سور فرقان میں سور نمبر پچیس آیت نمبر تیرپن میں پفٹی تری بینے والا اور میٹھا اور دوسرا کھارا اور کڑوا اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برزق بنایا ہے بنا دیجنے والا ایک ویل ایک پردہ عربی میں لفظ برزق برزق کے معنی پردہ جس طرح سے انسان مرتا ہے اور واپس سے قیامت مٹنے کے پہلے ہم کہتے برزق میں ہیں انسین جو دیکھے نہیں جا سکتا ہے وہ زندگی قرآن میں کہا گیا برزق نہ دیکھے جانے والا پردہ قرآن میں پھر سے اس کا ذکر ہے سورہ رحمان میں سورہ نمبر پچپن آیت نمبر انیس اور بیس میں جو آج ہمارے ننے سکاری نے اس کی تلاوت کی مرج بہرنی التقیان بین عمر برزق جو آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک برزق ہے ان کے درمیان ایک پردہ ہے لوگ پہلے جانتے تھے کہ دو قسم کے پانی ہے کھارا اور میٹھا کھارا پانی میٹھا پانی لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزق ہے پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں سکتا کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتا ہے لیکن ان کے درمیان برزق ہے تاکہ ایک پانی دوسرے پانی میں مل نہیں سکے مفسر قرآن یہ سمجھ نہیں پاتے تھے اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے آج جو سائنس رقی کرنے کے بعد اور علم بحر کے بارے میں ہم آج اور جانتے ہیں جو پروفیس اہے جو یویسے کے مشہور ماہر ہے علم بحر میں یہ سائنٹس نے کہا اس کے معنی ہے آج ہم جانتے ہے کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے بہتا ہے وہ میٹھا پانی اپنی میٹھاس کو خو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے اور اس کے درمیان جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزق ایک پردہ آج جو سائنٹس نے جانا قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے لکھا کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ہے ایک پردہ یہ پانی ملتا ہے لیکن آپ پس میں گھل مل نہیں سکتا سب سب بہترین مثال جو ہم آگ سے دیکھ سکتے ہے وہ ساؤت آفریقہ میں دونوں کھارا میٹھا پانی ملتے ہم دیکھ سکتے ہم یہ بھی نائل فلوز انٹو میلیٹیرین سی سب 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 بہترین مثال گل سٹریم جو ہزار میلوں تک چلتی ہے گل سٹریم شروع ہوتی ہے گل میکسکو میں نورت جاتی ہے ٹورڈ ایس کوس آف نورت امریکا پھر جاتی ایس ورڈ ٹورڈ ویس کوس آف یورپ ہزار میل بہتی ہے دونوں پانی لیکن الائدہ ہے اگر آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اس گل سٹریم کے کنارے پہ پانی ایک طرف سے لیں گے پانی دوسرے طرف سے لیں گے پتا چلتا ایک پانی میٹھا ہے ایک ہارا اس کی حرارت اس کی ٹیمپریچر بھی ڈیفرنٹ ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے میں اور ایک مثال پیش کروں گا قرآن مجید میں بہر کی کچھ عربوں نے قرآن مجید کی ایک آیت لی سنے نور کی سنہ نمبر چوبیس آیت نمبر چالیس اور اس کا ترجمہ پیش گیا پروفیسر درگا راؤ اس وقت کینگ عبدالعزیز انیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے اور وہ ماہر تھے علم بہر میں اور ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس قرآن کی آیت پہ کیا خیالات ہے قرآن مجید میں لکھا ہے سنہ نور میں سنہ نمبر چوبیس آیت نمبر چالیس میں کہ انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کے گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرہ موج پر موج لہر پہ لہر اس کے اوپر بادل جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا اللہ جسے روشن نہیں دیتا وہ دیکھ نہیں سکتا یہ درگا رو نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے اور پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرہ تھا پہلے ایک سو دو سو سال پہلے جب سبمرین ایجاد ہوئی اور جب انسان سمندر کی گہرائی میں گیا تب انہیں پتا لگا اور تب محسوس ہوا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرہ ہے عام انسان بیس میٹر سے زیادہ جب سمندر میں اندر جاتا ہے تو تہہ نہیں سکتا اور دو سو میٹر سے زیادہ اندر جائے گا بینا کوئی آلہ کے بینا کوئی ایک ایکوپمن کے تو انسان مر جائیں گا آج سممرین کے ذریعے ہم انڈا واتر جا سکتے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرہ ہے پروزر درگا رہو نے کہا اندھیرہ دو وجہ کے لئے ہے سب سے پہلی وجہ ہے جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے روشنی کے کرن تو ایک کے بعد ایک رنگ پانی میں جذب ہوتا ہے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی کرن سات رنگ سے بنی ہوئی ہے ویلیٹ انڈیگو بلو گرین یلو اورنج اور ریڈ ویلیٹ انڈیگو بیگنی بلو نیلا گرین ہرا یلو پیلا اورنج نارنگی ریڈ لال سب سے پہلے دس یا پندرہ میٹر پانی کے نیچے لال رنگ جذب ہو جاتا ہے اسی لئے انسان اگر پانی میں تیس میٹر کی گہرائی پہ جاتا ہے اگر اسے چوٹ لگتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے تو وہ انسان اپنے خون کا لال رنگ دیکھ نہیں سکے گا تیس سے پچاس میٹر جذب ہوتا ہے نارنگی رنگ پچاس سے سو میٹر کے درمیان پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے پیلا رنگ سو سے دو سو میٹر کے درمیان جذب ہوتا ہے ہرا رنگ اور دو سو میٹر کے بعد پانی کے نیچے جذب ہوتا اندھیرہ ہے قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت انکار کرنے والے جو خدا کا انکار کرتے ہے جو خدا میں نہیں مانتے اللہ سمات میں نہیں مانتے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرہ پہ اندھیرہ لہر پہ لہر اس کے اوپر بادل دوسری وجہ اندھیرے کی ہے پروفیس دگا راؤ کہتے وہ بادل جب سورج کی روشنی آتی ہے کئی بار بادل اس روشنی کو جس کر لیتا ہے اس لئے بادل کی نیچے ہم دیکھتے اندھیرہ اور جو روشنی بادل کے ذریعے اور جو لائٹ ریز جو روشنی کی رن ریفلیک نہیں ہوتی وہ سمندر میں داخل ہوتی ہے اور جیسے میں نے کہا ایک رنگ کے بعد ایک رنگ جذب ہوتا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کی کیفت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرے پہ اندھیرہ لہر پہ ہمیں پتا لگا کہ سمندر کے نیچے بھی لہر ہے اسے کہتے ہیں انٹرنل ویوز اندھرونی لہر جو differentiate کرتی ہے سپویشل پارٹ آف دیوشن کو ڈیپ پارٹ آف دیوشن سے یہ اندھرونی لہر تقسیم کرتی ہے سمندر کو اپری سے اور اندھرونی سے میں اپری ہوتا ہے اور تھنڈا ہوتا ہے یہ انٹرنل ویوز اندھرونی لہر ہمیں پتا چلی تقریباً 110 سال پہلے قرآن میں لکھا ہے لہر پر لہر اندھرونی لہر کے اوپر ہے سپویشل ویوز اسی لیے مچھلیاں بھی جب گہرائی میں جاتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی اپنی خود کی روشنی لے جاتی ہے مچھلی خود کی روشنی کے ذریعے دیکھ سکتی ہے گہرے اندھیرے میں پروفزر درگا راو نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی اور پروفزر درگا راو نے کہا یہ کتاب خدا کے طرف سے ہے اب ہم ذکر کریں علم حیاتیات باعولوجی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے سور امبیاء میں سور نمبر اکیس آیت نمبر تیس جس آیت کی تلاوت کی میں اس تقریر کے پہلے اس کے آخری بھاگ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا آپ سوچ سکتے چودہ سو سال پہلے ریگستان میں جہاں پانی کی قلت تھی وہاں قرآن مجید میں لکھا ہے ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی کون اسے مان سکتا تھا اس وقت آج جب سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں سیل ہے اس کا بیسک پارٹ ہے سائٹو پلازم جس میں اسی فیصد پانی ہے اور ہر لیونگ آرگنزم میں پچاس سے نبی فیصد پانی ہے اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لئے پانی کی ضرورت ہے قرآن مجید میں لکھا ہے سنہ نور میں سنہ پچیز آیت نمبر چوپن میں ہم نے ہر انسان کو پانی سے بنایا ہے اب ہم ذکر کریں گے علم نباب تات کا نباب تات کے معنی ہے بوٹنی ہمیں پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے مونس اور مذکر یہ حالی میں جب سائنس ترقی پتا میں آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ وطاللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے پیڑ اور پودے جوڑوں میں پیدا کرتا ہے مونس اور مذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ راد میں سورہ نمبر تیر آیت نمبر تین میں کہ ہر پھل ہم نے بنایا جوڑے میں دو اور دو آپ سوچ سکتے ہیں چودہ سو سال پہلے جو نے حالی میں جانا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے مونس اور مذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ذاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 49 ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائیں تو جاندار ہے یا جاندار نہیں ہر چیز ہم نے جوڑے میں بنائیں مثال کے طور پہ فنومن اف ایلیکٹرسٹی اس میں بھی جوڑے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو الیکٹرونز اور پروٹونز سورہ مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ 36 آیت نمبر 36 میں ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے ہر انسان کو ہم نے جوڑے میں بنایا ہے اور جو چیز انسان جانتے ہے اور نہیں جانتے ہے اس کو بھی ہم نے جوڑے میں بنایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز جوڑے میں بنائی اب ہم ذکر کریں گے علم حیوانات کا زوالجی علم حیوانات زوالجی اللہ تعالیٰ فرماتے ہے قرآن مجید میں قرآن انام میں سب آیت نمبر تیس میں ہر جانور جو زمین پہ چلتا ہے ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے ہم نے انسان جیسے گروہوں میں رہنا سکھایا ہے اور آج سائنس اسلیم کرتا ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسان جیسے گروہوں میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ وہ اپنا چھتہ بنائیں پیڑ میں پہاڑ میں انسان جا رہتے ہیں وہ اور مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ ہم نے سکھایا شہد کی مکھی کو مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے سن 1973 میں ایک مشہور سائنس دان جس کا نام تھا فون فریش اس کو نوبل پرائز ملا اس کو نوبل پرائز ملا شہد کی مکھی کے بارے میں اسے سائنس میں کہتے ہیں بی ڈانس شہد کے مکھی کا ناچنا اپنے بدن کو ہلانے کے ذریعے وہ بتاتی ہے کس طریقے سے اس نئے پھول کے طرف آپ پوچھ سکتے ہیں اور یہ آج سائنس جانتا ہے ڈیو ٹو ہائی فوٹوگرافک میتھرڈز اور قرآن میں جو شہد کی مکھی جو کام کرتی ہے جسے انگلیش میں کہتے ورکر بھی اس کا جنس کہا گیا ہے کہ وہ ہے فیمنین وہ مواننس ہے عربی میں کہا گیا ہے فس لکی کلی مطلب مواننس انسان پہلے سمجھتے تھے کہ وہ کام کرنے والے شہد کی مکھی ہے مزکر میل ہے اسی لئے شیخ سپیر اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہنری دفوت میں کہ سولجر بیز مرد شہد کی مکھی آپس میں بات کرتے ہیں اور ریپورٹ کرتے ہیں راجہ کے پاس آج سائنس کہتی ہے کہ جو کام کرنے والے شہد کی مکھی وہ مزکر نہیں ہے مواننس ہے اور وہ راجہ کے پاس جا کے ریپورٹ نہیں کرتی وہ رانی کے پاس جا کے ریپورٹ کرتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید چودہ سو سال پہلے اس ورکر بی کا جنس بھی بتاتا ہے کہ مواننس ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انکبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر اکتالیس میں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بناتے ہیں ان کی مثالیں مکڑی جیسی like a spider اور مکڑی اپنے لیے گھر بناتی ہے اور مکڑی کا گھر کمزور ہے قرآن مجید میں یہ کہنے کے علاوہ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بناتے ہیں وہ اپنا گھر ویب جیسا جالا جیسا گھر بناتے ہیں جو کمزور ہے نازو کے اس کے علاوہ یہ اشارہ کر رہا ہے آج سائنز یہ کہتی ہے کہ مکڑی مکڑے کا قتل کرتی ہے آج سائنز یہ کہتی ہے کہ بتانے کے علاوہ کہ جو جال مکڑی کا کمزور ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ فیملی لیشنشپ گھر میں کیسا برتاؤ ہے مکڑی کئی بار مکڑے کا قتل کرتی ہے اور کہا جاتا ہے بلیک ویڈو کالی ویڈو یا کالی بیوہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر سترہ اور اٹھرہ میں سلیمان علیہ السلام کہ آگے ان کی فوج تھی جن کی انسانوں کی اور پرندی کی اور جب وہ چوٹی کی وادی کی طرف جا رہے تھے ایک چوٹی کہتی ہے دوسرے چوٹیوں سے کہ آپ اپنے بل میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام انجانے میں ہمیں کچل لیں گے لوگ کہیں گے کیسی کتاب ہے یہ قرآن مجید چوٹی آپس میں بات کر رہے ہیں یہ تو پریو والی کہانی ہے یہ قرآن مجید چوٹی آپس میں بات کرتی ہے آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جانور کوئی بھی انسیکٹ جو انسان کے سب سے قریب ہے بیہیوئر میں جس طریقے سے زندگی بسر کی جاتی ہے وہ ہے چیٹی آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے انسان مننے کے بعد انسانوں کو دفن کرتے ہیں اس طریقے سے چیٹی بھی مننے کے بعد دوسرے چیٹی کو دفن کرتی ہے جس طریقے سے دے صفیسٹی کری لیبر چیٹی کے پاس بھی جب وہ کام کرتے ہیں مینجر ہے سپروائزر ہے فور مین ہے ورکر ہے چیٹی اکثر مل کے بات کرتی ہے آج سائنس یہ کہتی ہے ان کے بعد چیز کرنے کا طریقہ بہت آلہ درجہ کا ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ چیٹی اکثر سامان کا لین دین کرتی ہے سوخ میں مارکٹ پیسز اکسچینج گوڈز ہمیں وہاں سوخ ہے نا کیا کہتے ہیں مارکٹ جہاں ہم لین دین کرتے ہیں اس طریقے سے چیٹی بھی مارکٹ ان کی ہوتی ہے خود کی جہاں لین دین کرتی ہے چیزوں کی آج سائنس یہ کہتی ہے جب چیٹی کوئی دانہ کو جمع کرتی ہے اور اس دانے میں بڑنگ ہوتا ہے تو چیٹی اس دانے کے بڑ کو کارتی ہے جیسا وہ جانتی ہے کہ بڑنگ will cause rotting of the grain بڑنگ کے وجہ سے وہ دانہ سڑ جائیں گا اور اگر وہ دانہ بھیگ جاتا ہے بارش میں چیٹی اس دانے کو سورج کی روشنی میں لے آتی ہے سکانے کے لیے پھر واپس لے جاتی ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں چیٹی ہے دانے کو لے کے جاری ہے کہا لے کے جاری ہے سکانے کے لیے پھر سے واپس لے جاتی ہے جمع کرنے کے لیے جیسا وہ جانتی ہے کہ humidity will cause rotting of the grain وہ جانتی ہے کہ پانی کے ذریعے یہ دانہ سڑ جائیں گا وہ لے کے آتی ہے سکانے کے لیے سورج کی روشنی میں قرآن مجید چیٹی کے بارے میں ذکر کرتا ہے چودہ سو سال پہلے اب ہم ذکر کریں گے میڈیسن کے بارے میں ٹپ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سوران برسولہ آیت نمبر 68 اور 79 میں ورس 68 اور 69 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پینی کے چیز دیئے جو شہد کے مکھی کے بدن سے نکلتا ہے جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کے مکھی کے بدن سے ملتا ہے شہد وہ تو حال میں جاننے لگے ہم دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے اور لکھا ہے اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے آج ہم جانتے ہیں that honey is rich in fructose and vitamin K fructose and vitamin K میں rich ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ honey میں mild andiseptic property ہے اسی لیے world war 2 میں روس کے soldiers رشن soldiers جب زخم ہوتا تھا وہ زخم پہ لگاتے تھے شہد اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا without leaving any scar tissue اور کیونکہ شہد میں ڈینسٹی ہے گاڑا ہے اس کے وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس اس زخم میں نہیں اختا تھا اور اگر کوئی آدمی کو الرجی ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے اس پودے اور جھاڑ سے بناوا اشہد اس انسان کو دیں گے تو انسان کو اس الرجی سے ڈینسٹی ہے ویلیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں ویلیم ہاروی نے ہمیں blood circulation سکایا ابن نفیز کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا ابن نفیز نے ویلیم ہاروی کے چار سو سال پہلے ذکر کیا blood circulation کے بارے میں اور اس کے چھے سو سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے مقتصر سا میں کہوں گا انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں پیٹ کے بعد جاتا ہے اتڑیاں میں اتڑیاں میں سے جو فوٹ سبسٹنس ہے وہ جاتا ہے خون میں اور خون کے ذریعے جسم کے کئی بھاگوں میں جاتا ہے کئی آزا میں جاتا ہے جوز تو ویرئیس آرگنز انکلوڑنگ میمیری گلینڈز وہ کئی آزا میں جاتا ہے اور جاتا ہے چھاتی میں بھی پستان میں بھی جس سے ملتا ہے دود مقتصر سوران مجید میں بلڈ سویکلیشن اور پرڈکشن آب مل کے بارے میں کہا گیا ہے سور نہل میں سوران بسولہ آیت نمبر چھانسٹھ میں آیت نمبر سشٹی سکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میشور میں کیٹل میں بھیڑ بکری گائے بیل ان میں آپ کے لئے نشانی ہیں اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لئے دود جو آتا ہے انٹرسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹس اور خون کے دھرمیان سے جو آپ کے لئے اچھی چیز ہے اس کا ذکر ہے سور مومنون میں سوران بسولہ آیت نمبر اکیس میں کہ کیٹل میں آپ کے لئے ایک نشانی ہیں ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دود اور ان میں بھوش سے فائدے ہیں اس کا گوش آپ کھا سکتے ہیں قرآن مجید میں پروڈکشن آف ملک اور بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر ہے ان ای نٹشل چودہ سو سال پہلے اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں ایمبریولوجی سائنس کا اوق بھاگ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے نو مہینے تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے آستے آستے بڑھتا ہے اس کے سٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی کئی عربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے اس کو ایک ہٹا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا سورہ نحل سورہ سولہ آیت نمبر تریتالیس فورٹی تھری اور سورہ انبیاء سوران مبر اکیس آیت نمبر سات میں جا اللہ تعالیٰ فرماتے فَسْعَلُوا عَلِ ذِكْرِي اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے اس سے پوچھے جو ماہر ہے چاہے وہ مسلم یا گئر مسلم ہو اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے تو کئی عربوں نے ساری آیتیں اور حدیثیں جو امبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتے اور لے گئے تقریباً تیس سال پہلے انیس سو اسی کے پہلے ان نائنٹین سیونٹیز تیس چالیس سال پہلے اور لے گئے پروفیسر کیت مور کے پاس وہ مسلمان نہیں تھا پروفیسر کیت مور اس وقت سارے دنیا کا سب سے بہترین ماہر تھا امبریولوجی میں وہ دپارٹمنٹ آف ایناٹومی کا ہیڈ تھا ان یونیورسٹی آف تورونٹو کینیڈا میں پروفیسر کیت مور کو ساری آیتوں اور حدیث کا ترجمہ پیش گئے اور کہا اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے تو پروفیسر کیت مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں امبریولوجی کے بارے میں لکھا ہے وہ سو فیصد صحیح ہے لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں اور دو ایسے آیت تھے جو پہلے دو آیت جو نازل کی گئے تھے سورہ اکرہ سورہ الک سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2 جو اللہ تعالیٰ فرماتے اکرہ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان امیل الک پڑھو اس کے نام سے جو خالق ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے الکا سے خون کے لوتھرے سے جونک سے لیچ لائک سپسنٹ سے پروفزر کیت مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے مریلے میں ہوتا ہے وہ جونک جیسا لگتا ہے تو پروفزر کیت مور اپنے لیبورٹری میں گئے اور پاورفل مایکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک جوک کی تصویر لی اور اسے کمپیر کیا اور وہ حیران ہو گئے یہ اقسانیت پہ اور اس کے بعد جب انہیں اسی سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے تو پروفزر کیت مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ تیس سال پہلے پوچھتے تو پچاس فیصے سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ ایمبریولوجی is a new branch which is developed in the field of medicine وہ نئی برانچ ہے medicine کی اور پروفزر کیت مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھی نہیں سکتا اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کے طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تارک میں سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5-6-7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا وہ ایک سیال کتھرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریٹ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال کتھرے سے جو گرا ریٹ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ آج سائنس تارکھی کرنے کے بعد میں پتا لگتا ہے کہ جو جنسی آزا ہے جنائٹل آرگن دے ہیومن بیگز میں وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے جس جگہ کھڈنی ہے اس پیس بیٹوین دے سپائنل کارڈ اور دے الیونتھ اور ٹویلتھ ریب اس جگہ ریٹ کی ہڈی اور گیاروی اور باروی پسلی کے بیچ جنسی آزا ٹیسٹیکلز اور نووری ماں سے وجود میں آتے ہیں اس کے بعد وہ نیچے اترتے ہیں عورت میں پیلویس تک آدمی میں تھروں دے اگوائنل کنال انٹو دے سکروٹم لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی آزا جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے پھر بھی نیچے اترنے کے باوجود ان کے خون کا سپلائے اور نرف سپلائے اسی جگہ سے آتا ہے جہاں گردہ موجود ہے اور لیمفیٹک ڈینیج اسی جگہ جاتا ہے جہاں گردہ موجود ہے ریٹ کی ہڈی اور گیاروی اور باروی پسلی کے بیچ قرآن میں جمن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے نطفہ کے معنی عربی میں ہیں ایک چھوٹا سا سیال قطرہ منیوٹ کونٹیڈی آف لیکوڈ جس طریقے سے آپ کب کو کھالی کرتے ہیں اور جو چھوٹا سا قطرہ سیال کا رہتا ہے سیال قطرہ اسے کہتے ہیں نطفہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 8 میں ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے سلالہ کے معنی عربی میں ہیں پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ سارے بھاگ کے سب سے بہترین بھاگ کو کہتے ہیں سلالہ آج سائنز یہ کہتا ہے کہ ون سمائنل امیشن میں تیس کروڑ سپرمز ہے آدمی جب ایجاکولیٹ کرتا ہے عام طور پر تقریباً تیس کروڑ سپرم ایجاکولیٹ کرتا ہے اس میں سے صرف ایک ہی کافی ہے اونلی ون سپرمٹوزوہ ایک کافی ہے بیدے کو فرٹلائز کرنے کے لئے گوجل کرنے کے لئے ایک ہی کافی ہے اس تیس کروڑ میں سے ایک وہ قرآن کہتا ہے سلالہ بیسٹ پارٹ آف دی ہول سارے حصے کیا سب سے بہترین حصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انسان میں سورہ نمبر چھہتر سیونٹی سکس آیت نمبر دو میں ہم نے انسان کو توفہ دیا ہے صلاحیت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں صلاحیت سننے کی آج سائنس یہ کہتی ہے کہ باویسوے دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان انر اندرونیسہ شروع ہوتا ہے اور پانچوے مہنت تک کمپلیٹ ہوتا ہے ساتھوے مہرے میں آگ کھلتی ہے تو قرآن میں لکھا سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت اس کے بعد دیکھنے کی قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں سورہ نمبر بتیس آیت نمبر نو میں بھی ہم نے انسان کو دی ہے صلاحیت سننے کی سوچنے کی اور سمجھنے کی قرآن مجید میں جنٹس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پر ڈپینڈ کرتا ہے منی پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اگر 23rd pair of chromosome 23rd body chromosome کی اگر وہ XX ہے تو ہو جاتی ہے لڑکی اگر XY ہے تو بن جاتا ہے لڑکا اور منی ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے منی کا اگر X حصہ لیتا ہے فرٹلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی اگر وہ حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا یہ ہم حالی میں جانیں قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے سور نجم میں سورہ نمبر 33rd 53 آیت نمبر 45-46 میں جانت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے male and female جنس میں مذکر اور معنس ایک کترے سے جو آدمی سے آتا ہے عربی میں لکھا ہے تم نہ اس کا ذکر ہے سور قیامہ میں سورہ نمبر 75 سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37-39 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفت من منیمنا ہم نے انسان کو بنایا ہے آدمی کے منی کے نطفے سے سپرم اور پھر بنے علاقات سے مدگا اور ان کو جنس دھالی مرد اور عورت قرآن میں لکھا ہے یہ سپرم منی رسپونسبل ہے for giving the sex to the child male or female ہمارے دیش میں اکثر والدیں چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساس کہیں گی بوزے کہ تُو نے لڑکی کو پیدا کیوں کی لڑکی کو پیدا کیوں کی لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ سمات اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر کسی کو دوش دینا ہے تو سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لئے مرد کا سپرم منی is responsible مرد کا منی ذمہ دار ہے تو اگر ساس کو کسی کو دوش دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دینا چاہے بہو کو نہیں کیونکہ سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ سپرم is responsible اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے زمر میں سورہ نمبر 49 میں آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں stages after stages ان تری ویلز آف ڈاکنیس تین اندھیرے پردوں میں پروفزر کیتپون نے کہا یہ تین پردے اندھیرے کے معنی ہیں انٹی اپڈومنل وال ڈیوٹرائن وال ایم نیوکوریونک ممبرین انٹی اپڈومنل وال مطلب ماں کے آگے پیٹ کی دیوار ڈیوٹرائن وال مطلب رحم کی دیوار اور ایم نیوکوریونک ممبرین قرآن مجید میں ایمریولوجیکل سٹیجز کس طریقے سے بچہ آہستے آہستے بڑھتا ہے ماں کے رحم میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کئے آیوتوں میں ایک سورے کی تین آیت پیش کروں گا سورے مؤمنون کی سورہ نمبر تئیس آیت نمبر بارہ سے چودہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے پھر اس کو بنایا نطفہ میں نطفہ کو رکھا قرار مقین میں پھر نطفے کو بنایا علقہ میں علقہ سے تبدیل کیا مدگا میں مدگا سے بنایا اضامہ اور اس اضامہ پر ہم نے دالا لحم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کے بعد ایک نئی جاندار چیز بنائی مختصر ہم اس کا ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو تین کے سلالہ سے بنایا نطفہ میں نطفہ میں نے کہا مائنیوڈ کانڈوڈی آف لیکوڈ سیال کا طرح اور اس کو ایک قرار مقین میں رکھا محفوظ جگہ میں قرار مقین محفوظ جگہ ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریڈ کی ہڈی سے پروٹیکٹیڈ ہے محفوظ ہے پوستریہ مسل سے اور آگے سے انٹری اپڈومنل وال اور ایٹرین وال سے ہم نے پھر بنایا علاقہ میں علاقہ کے تین معنی ہیں ایک ہے جوک دوسرا ہے خون کا لوتڑا اور تیسرا ہے ٹوکلنگ مطلب چپک کے لٹکنا علاقہ کے تین معنی ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوک ہے لیچ لیک سپسٹنس وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جوک جیسا برتاؤ کرتا ہے ماں کے ذریعے خون چوستا ہے تو دکھنے کے علاوہ جوک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے دوسرے معنی ہیں خون کا لوتڑا آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکولیشن شروع نہیں ہوتا ہے رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے تو دیکھنے میں اس تیج میں اس مرحلے میں وہ دکھتا ہے خون کا لوتڑا تیسرے معنی ہیں کہ چپک کے لٹکنا آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپک کے لٹکتا ہے ماں کے رحم کے دیوار کو تو تینوں معنی الحمدللہ سمہ الحمدلللہ جو قرآن مجید میں علاقہ کی ہے تینوں معنی سائنٹیفکلی آج ثابت ہو چکی ہے اس کے بعد علاقہ سے بن جاتا ہے مدگا مدگا کے معنی چبائی ہوئی چیز اچوڈ لیک لمب پروفزکیت مون نے ایک پلاسٹر سیلی اپنے دانت کے درمیان چبائے اور جب بھان نکالا تو دیکھا کہ وہ دانت کے نشان تھے جیسے نوز نکلتے ہیں مدگا کو اللہ تعالی نے بنائے ازامہ میں ازامہ معنی ہڈی اور اس ہڈی پہ دالے لہم لہم مطلب گوش اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نئی جاندار چیز بنائی اس کے معنی ہے آج سائنز یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے تک جتنے باقی جاندار چیزیں مثال کے طور پر خرگوش مچھلی انسان اس کا مرحلہ یقصہ ہے اس کے بعد انسان کا مرحلہ سٹیج ڈیفرنٹ ہے الائدہ ہے اور ہمیں دیکھتا ہے سر ہاتھ پیر انسان کے جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروفزکیت مون نے کہا اسی سوالہ جب انہیں پوچھے گئے تھے انہیں کہا یہ سب تو مجھے سائنز نے اب بھی ترقی کیا معلوم پڑا اور جو بھی نئی چیز انہیں ملی قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے انہیں اپنی نئی کتاب میں داخل کیا اور انہوں نے لکھا دھرڈ ایڈیشن آف ڈیولپنگ ہیومن میں جب میڈیکل کالیج میں تھا ہمیں اگر اچھے مارکس ملنا چاہیے تو ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفزکیت مور کی ڈیولپنگ ہیومن اگر جسٹ پاس ہونے کہے تو ہم ریفر کرتے تھے اندر بیڈ سنگھ جسٹ پاس ہونے کہے ایمریالوجی میں اگر ہم اچھے مارکس چاہتے ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفزکیت مور کی ڈیولپنگ ہیومن جب میں میڈیکل کالیج میں تھا اس وقت مجھے کتاب نہیں ملی تھرڈ ایڈیشن انہیں نئی چیز جو ملی قرآن اور حدیث کے ذریعے انہیں اپنی کتاب میں داخل کی جس کے لئے انہیں آوارڈ ملا تھا بیسٹ میڈیکل بک ریٹن بی سنگل آتھا ان دیٹیر سب سے بہترین کتاب جو کسی ایک لیخک نے لکھی اور یہ کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ حج میں بائیس آیت نمبر پانچ میں کہ ہم نے انسان کو بنائے علاقہ سے علاقہ سے بنائے مدگا کچھ آسا بنے ہوئے کچھ نہیں بنے ہوئے سم آرگن فارمڈ سم نوٹ فارمڈ جب یہ آیت کا ترجمہ دکھا گیا تھا پروفیسر مارشل جانسن کو تو تھومیس جیفرسن یونیورسٹی فیلیڈیلفیا یو ایس اے کے جو دین تھے انہوں نے کہا اگر اس محلے پہ ہم کہیں گے کہ یہ پورا انسان ہے پورے آسا بنے ہوئے ہیں تو غلط ہے کچھ آسا نہیں بنے اگر ہم کہیں گے یہ پورا انسان نہیں ہے تو یہ غلط ہے کچھ آسا بنے ہیں تو قرآن مجید میں جو تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ سم آرگن فارمڈ سم نوٹ فارمڈ اس سے بہترین ڈسکرپشن کوئی میڈیکل کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے پارٹلی فارمڈ اور پارٹلی انفارمڈ سم سل ڈیفرنشیٹڈ سم ڈیفرنشیٹڈ وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف اور دو سائنٹیفک حقائق کو پیش کروں گا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور قیامہ میں سورہ نمبر پچھتر سورہ نمبر سیونٹی فائیو آیت نمبر تین اور چار میں انکار کرنے والے جب کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آخرت کے دن میں ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا ہم جانتے ہیں منی کے بعد دفن ہو جاتے ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہے ڈسرڈگیٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے ہڈیوں کو کیسے اکھٹا کرے گا کیسے ہمیں پہچانے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف ہڈیوں کو اکھٹا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہڈیوں کو صرف ہڈیوں کو صرف ہڈیوں کو اکھٹا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے اکھٹا کر سکتا ہے سن اٹھاسو اسی میں فرانسیز گولڈ نے ایجاد کیا فنگر پرنٹنگ میتھڑ اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان دو لوگ میں جکسہ فنگر پرنٹس نہیں ہیں اور آج ہم فنگر پرنٹنگ میتھڑ استعمال کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لئے انٹرپول کرتی ہے پولیس کرتی ہے سی آئی ڈی ایف بی آئے سی آئے جاننے کے لئے مجرم کونے جو اٹھاسو اسی میں ہم نے جانا ایک سو تیس سال پہلے چودہ سو سال پہلے قرآن میں لکھا ہڈیوں کو تو چھوڑو ہم آپ کے انگلیوں کے پور پور کوئی خٹا کر سکتے ہیں میں تقریر کے آخری میں پہلے یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لئے دماغ کافی ہے برین ہے سفیشنٹ پہ ریالائزنگ دے پین ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد میں پتا لگتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہیں درد کا احساس کرنے کے آلہ ہے ریسپٹرز ہیں جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لئے جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا ہے اسی لئے جب کوئی انسان جل جاتا ہے جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کے وجہ سے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلوے حصے کو چوبوتا ہے اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے پین ڈیسپٹرز ہیں انٹیک پین ڈیسپٹرز محفوظ ہیں اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے پین ڈیسپٹرز ختم ہو چکے ہیں مر چکے ہیں آج ہمیں پتا چلا کہ پین ڈیسپٹرز بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لئے قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھپن میں آیت نمبر ففٹی سکس میں جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں انکار کرتے ہیں ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ڈیسپٹرز ہے اگر پین ڈیسپٹرز مر گئے تو درد کیسا ہوئے گا تو درد کا احساس دل آنے کے لئے نئی چمڑی دیں گے جلیں گی نئی چمڑی دیں گے پروفیس تکڑت اگشان وہ ڈین ہے ایک میڈیکل کالیج کے انڈیورسٹی ٹھائیلینڈ میں اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ڈیسپٹرز پر تحقیق کرنے میں جب ان کو یہ ترجمہ دیا قرآن مجید کا آیت کا انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ کتاب چودہ سو سال پہلے پین ڈیسپٹرز کے بارے میں ذکر کر رہی ہم نے تو آج ہی نہیں جانا وہ ماننے سے انکار کیے پھر اس کے بعد جب تحقیق کی دوسرے سائنٹسٹ سائنس دان سے چیک کیا کہ ترجمہ صحیح تھا اتنے متاثر ہوئے کہ آٹھوی کانفرنس ریاد میں سائنٹیفک سائنس آف قرآن میں اس کانفرنس کے بیچ ہی پروفیس تکر تکر شون نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین